نمبر آٹھ آداب مناظرہ مناظرہ کرنے کے لیے کچھ آداب ہیں اس کا خیال فرمائیں یہ بات اس لیے سمجھنا ضروری ہے کہ وہ لوگ جو مناظر نہیں فن مناظرہ کے آدمی نہیں میدان مناظرہ سے نعاشنا ہے وہ مناظرین کو ہدایہ دیتے رہتے ہیں اخلاق کا خیال کریں آداب کا خیال کریں مناظرہ میں یہ چیز ہوتی ہے جو ان کے میدان کا نہیں اگر ان کو بات سمجھائیں تو کہیں گے آپ اس فن کے نہیں ہیں یہ آپ کا میدان نہیں ہے جس طرح کسی دوسرے کا میدان نہیں آپ کا میدان ہے اسی طرح جو آپ کا میدان نہیں آپ اس میں دخل کیوں دیتے ہیں یہ بڑی ایک معقول سی بات ہے اس میں کوئی لڑائی کی جگڑنے کی شدت کی مضاہمت کی ضرورت نہیں ہے تو ہم نے مناظر کے لیے آداب تحریر کر دیئے ہیں سمجھا دیئے ہیں جو شخص ان کی رعایت کرے گا مناظرہ ہوگا انشاءاللہ کامیاب بھی ہوگا اگر کوئی رعایت نہ کرے تو اس میں ہمارا قصور تو نہیں ہے اس لیے آداب مناظرہ کو اچھی طرح ملود فرمائے نمبر ایک مناظر صاحب علم ہو صاحب علم سے مراد یہ ہے کہ جس موضوع پر مناظرہ کرنا ہے اس موضوع کا علم ہونا چاہیے جس موضوع پر گفتگو کرنی ہے اس موضوع پر معلومات مکمل ہونی چاہیے جب تک آپ کے اس موضوع پر معلومات مکمل نہیں تب تک مناظرہ نہ کریں معلومات کے لیے بنیاد یہ ہے کہ پہلے یہ سمجھیں کہ آپ کا اور آپ کے مخالف کا اختلاف کیا ہے نکتہ اختلاف کیا ہے اصل مسئلہ کیا ہے اصل الجن کیا ہے جب تک وہ الجن سمجھ نہیں آئے گی تب تک آپ کے لیے مناظرہ کرنا بہت مشکل ہوگا تو یہ ضروری ہے کہ مناظر صاحبِ علم یعنی جس موضوع پر گفتگو کرنی ہے اس موضوع کو سمجھتا ہو کہ میں نے گفتگو کس پر کرنی ہے اس مسئلے پر ہمارا موقف کیا ہے اس عقیدے پر ہمارا نظریہ کیا ہے ہم کیا کہتے ہیں مخالف کیا کہتے ہیں بنیاد کیا ہے جب یہ بنیاد سمجھائے تو پھر مناظرہ آسان ہوتا ہے و جب یہ بنیاد سامنے نہ ہو اس وقت تک مناظرہ کرنا ازہد مشکل ہوتا ہے یہ بات بہت اچھی طرح ذہن نشین فرما لیں میں یہاں ایک بات ارز کر دوں بہت اچھی طرح وضاحت کے ساتھ جب بھی الجن پیش آئی ہے وہ اپنا موضوع اپنا دعویٰ اور مخالف کا مکمل دعویٰ نہ سمجھنے کی بجا سے آئی ہے اگر اچھی طرح دعویٰ سمجھ جائیں گے اچھی طرح معاملہ سمجھ جائیں گے تو کبھی بھی الجن پیش نہیں آئے گی تو نمبر ایک مناظر صاحب علم ہو یہ بہت ضروری ہے نمبر دو مافی ضمیر کو وضاحت کے ساتھ بیان کر سکتا ہو یعنی اپنے موقف کو سمجھا سکتا ہو اپنے عقیدے کی صحیح ترجمانی کر سکتا ہو اپنی دلیل کو بیان کرنے کی طاقت رکھتا ہو نمبر تین مناظر بے ججکو مناظر بے ججکو الفاظ پر غور فرمائیں مناظر بے ججکو عام طور پر کہا جاتا ہے کہ شرع میں شرم نہیں بیٹا آپ کھول کے بات کرو شرماؤ مات الحیاء و شعبت من الامان حیاء تو ایمان کا شعبہ ہے آپ کیسے کہتے ہیں کہ شریعت کے اندر حیاء اور شرم نہیں ہے الفاظ ہمیشہ ٹھیک استعمال کریں ہم یہ نہیں کہتے ہیں کہ مناظر شرم نہ کریں ہم کہتے ہیں مناظر ججک محسوس نہ کریں ججک اور بات ہوتی ہے شرم اور حیاء اور بات ہوتی ہے شرم اور حیاء ختم نہ کریں ججک ختم کریں اس لئے ہم نے کہا مناظر بے ججکو بس مناظر بے ججکو وہ پھر کھل کر بات کہہ سکتا ہے اگر بے ججک نہیں ہوگا تو پھر بات کرنا بہت مشکل ہوگا نمبر چار آواز قدر بلند ہو نہ اتنی پست ہو کہ دوسرا بھی سن نہ سکے نہ اتنی بلند ہو کہ آپ نے بھی پریشان ہو جائیں قدر بلند ہو قدر بلند ہو اس کا خیال لگے درمیانی صورت ہو نمبر پانچ مناظر کی گرفت مضبوط ہو جس موضوع پر آپ بات کر رہے ہیں آپ کا فریق مخالف آپ کی گرفت میں آ گیا ہے اس کو جانے مت دیں گرفت مضبوط رکھیں تو مناظر کی گرفت مضبوط ہونی چاہیے گرفت کمزور نہ ہو نمبر چھے الفاظ محذب اور شائستہ استعمال کریں الفاظ ایسے استعمال کریں کہ لوگوں میں مقبولیت ہو محبوبیت ہو اپنے بھی اس کی الفاظ سن کر متنفر نہ ہوں نمبر سات اپنے مخالف کو کمزور نہ سمجھے اپنے مخالف کو کمزور نہ سمجھنے کا معنی یہ ہے کہ یہ ذہن نہ بنائے کہ میرے مخالف کے پاس تو دلیل ہی نہیں کیا تیاری کرنی اس کو آتا کیا ہے کہ میں تیاری کروں یوں نہ کریں تیاری اپنی مکمل کریں دلائل مکمل جمع کریں یہ ذہن میں رکھ کر کہ میرے مدد مقابل کے پاس بھی دلائل موجود ہیں تو مخالف کو کمزور نہ سمجھیں مضبوط سمجھیں پھر آپ تیاری کریں گے نمبر آٹھ اپنے اصولوں سے پیچھے نہ ہٹے جو آپ کے اصول ہیں اس سے آپ کو کبھی بھی پیچھے نہیں ہٹنا چاہیے مثال کے طور پر ہمارے اصول ہیں ہماری بنیاد ہے کہ ہم مسائل کو چار چیزوں سے بیان کرتے ہیں سب سے پہلے قرآن کریم پھر سنت پھر اجمع امت اور پھر خیاس اب اگر کوئی شخص ہم سے گفتگو کرے بھئی مسئلہ کہاں سے ثابت ہے ہم کہیں گے ہمارے چار دلائل ہیں قرآن سے سنت سے اجمع امت سے اور قیاس شریع سے بس اوقات آپ کا مد مقابل اس بات پر زور دیتا ہے کہ نہیں آپ کو قرآن پیش کرنا ہوگا ہمارے ساتھی پریشان ہوئے جو قرآن مانگتا ہے آپ کیا کریں کبھی مد مقابل کہتا ہے کہ آپ کو حدیث پیش کرنی ہوگی اس مسئلے پر آپ کو حدیث نہیں ہے تو لوگ پریشان ہو جاتے ہیں ہمارے پاس سوت و حدیث مانگر اب کیا کریں دیکھیں کہ سب مسائل قرآن کریم میں ہوتے تو حدیث اور سنت کی ضرورت کیا تھی تمام مسائل احادیث اور سنت میں ہوتے تو پھر اجتہاد اور قیاس کی ضرورت کیا تھی جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ بات ثابت ہے آپ حضرت اماز رضی اللہ عنہ کو فرما رہے ہیں کہ اماز جب لوگ آپ سے مسئلہ پوچھیں گے بماتا خزی آپ فیصلہ کیسے کروگے کہا جی اقزی بے کتاب اللہ میں اللہ کی کتاب سے فیصلہ کروں گا آپ نے فرمایا فَإِلَّمْ تَجِدْ اگر کتاب اللہ میں آپ کو مسئلہ نہ ملے تو پھر کہا بِسُنَّتِ رَسُولِ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وسلم اب حضرت اماز یہ تو نہیں کہا کہ حضور ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ کوئی مسئلہ ہو اور قرآن میں نہ ہو کیوں صحابی بھی سمجھتا ہے اللہ کے نبی بھی سمجھتے ہیں کہ ہر مسئلہ قرآن میں صاف لکھا ہوا نہیں ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فَإِلَّمْ تَجِدْ اگر تجھے میری سنت میں بھی کوئی مسئلہ واضح نہ ملے تو پھر آج اجتحد و بیرائی پھر میں اجتحاد کروں گا اب دیکھو رسول اللہ علیہ وسلم کتنے خوش ہوئے آپ نے فرمائے اے اللہ تیرے شکر ہے کہ آپ نے اللہ پر آپ نے میرے نمائندے کو اس بات کی تفیق عطا فرمائے جس سے آپ کا نمائندہ راضی ہے اے اللہ آپ میں شکر عدا کرتا ہوں یہ نے رسول اللہ علیہ وسلم اس پر خوشی کا اضار فرمارے کہ یہ بات صاحبی کو سمجھ آگئی ہے آپ پریشان ہو جاتے ہیں جو حدیث مانگ رہے کیا کریں رہی آپ اسے کہہ دیں کہ اچھا یہ مسئلہ آپ قرآن میں پیش کر دو آپ حدیث میں پیش کر دو آپ پیش کریں بات یہ ہے کہ ہر مسئلہ قرآن کریم میں نہیں ہر مسئلہ حدیث پاک میں نہیں تو آپ اپنے اصولوں سے پیچھے نہ ٹیں ہاں آپ مدد مقابل سے کہ آپ مجھ سے اس پر بات کر لو کہ قرآن کے بعد حدیث حجت ہے یا نہیں اجماعی امت حجت ہے یا نہیں قیاس شریح حجت ہے یا نہیں اس پر بات کر لو ہمارے اصولوں پر بات کر لو میں اپنے اصول نہیں چھوڑ سکتا میں ان چار میں سے کسی ایک میں مسئلہ بیان کرنے کا پبند ہوں ایک دلیل کے پبند نہیں ہوں ہاں اگر آپ کی دو دلیل ہیں تو آپ اس بات کے پبند ہیں کہ آپ نے اس سے باہر نہیں جانا میرے تو دلائل چار ہے نمبر آٹھ اپنے اصولوں سے پیچھے نہ ہٹے نمبر نو دورانے مناظرہ سامعین کو اپنی طرف متوجہ کیے رکھیں جب مناظرہ ہو رہا ہے گفتگو چل رہی ہے تو سامعین کو متوجہ کریں لوگوں کو اپنی طرف رکھیں لوگوں کو متوجہ کریں تاکہ لوگوں کو احساس ہو لوگوں کو متوجہ کریں بات ان کو سمجھانی ہے نمبر نو دورانے مناظرہ سامعین کو اپنی طرف متوجہ کیے رکھیں نمبر دس اگر مناظرہ اہل علم میں ہو تو استلاحی الفاظ استعمال کرے اور اگر عوام میں ہو تو عام فہم الفاظ استعمال کرے یعنی مناظرہ کس میں ہے اہل علم میں گفتگو ہو رہی ہے تو استلاحی الفاظ استعمال کرے وہ جب مناظرہ عوام میں ہو رہا ہے تو پھر ایسا لفظ استعمال کرے جس کو عوام سمجھے رئیس المناظرین حجت اللہ فی الارض حضرت مولانا محمد امین اکاروی نمبر اللہ مرقدہو کا مناظرہ ہوا اے غیر مقلد بدی ادین راشتی پیرا جھنڈا سندھ میں حضرت رحمہ اللہ تعالیٰ اس علاقے میں بیان کیلئے تشریف لے گئے تو ان نے مناظرہ کا چیلنگ کر دیا حضرت اس کو قبور فرما لیا حضرت کے پاس کتب تھی نہیں علاقہ بھی اپنا نہیں تھا میزبان بھی کمزور تھے وہاں میزبان بھی مضبوط تھا علاقہ بھی ان کا اپنا تھا خیر جب مناظرہ کے لیے جانے لگے تو حضرت رحمہ اللہ تعالیٰ نے مدرسے کے احباب محتمیم سے فرمایا کہ آپ کیا کچھ کتابیں ہیں کیا تھا ہمارا تو غریب علاقہ ہے حفظ کا مدرسہ ہے ہمارے پاس تو کتابیں نہیں ہیں فرمایا چلو اور کچھ نہیں ہو سکتا تو پھر ایسا کر لو کم از کم جو قرآن کریم بھی ہاں وجود ہیں وہ جمع کر کے رکھ لو اس کے اوپر کپڑا دے دیں گے کچھ تو بھرم رہ جائے کہ ہمارے پاس کتابیں جو میرے پاس ہیں دو چار وہ تو میرے پاس ہیں اس کو رکھ لیں گے پھر آپ نے فرمایا کہ کہ مجھے تین بچے دو تین بچے دیئے تعلیم السلام لی اور ہمارے پاس کو تیاری فرمایی پر نماز کے فرائض کتنے ہیں تم یاد کر لو نماز کی واجبات کتنے ہیں اب یاد کرو نماز کے مستحبات کتنے ہیں اب یاد کرو آپ نے دین کو یاد کرا دی اب جب گفتوکے کے لیے وہاں پہنچے تو مدیم مقابل جو پیرا حفجنڈا تھا اس نے پورا ٹرک کتاب بگل آیا اور ٹرک کھول دیا پیچھے سے حضرت اسی طرح اپنی سادگی کے ساتھ دو چار بندے جو تھے تشیب لے گئے جب گفتوکوں شروع ہونے لگی تو حضرت رحمہ اللہ تعالی نے فرمایا کہ دیکھوئے جو ٹرک کتابوں کا لے کر آیا ہے اس میں اس کے مطلب کی ایک بھی کتاب نہیں ہے صرف غروب ڈانڈنے کے لیے لائے ہیں لوگ بڑی حیرانگی ہوئی یہ بات کیسی کہہ رہے ہیں حیرانگی فرمایا میں ٹھیک کہہ رہا ہوں ایک کتاب بھی اس کے پاس نہیں جس میں اس کے مطلب کی کوئی دلیل موجود ہو کہا جی وہ کیسے حیرانگی فرمایا کہ میں آپ کے سامنے ایک بچہ کھڑا کرتا ہوں بیٹا آپ ادھر آؤ اس سے کہا چاہ آپ ان سے کہا کہ آپ یہ بتاؤ کہ نماز کے فرائض کتنے گنوں اور پھر یہ گنتی کر کے مجھے نماز کے فرائض کسی ایک کتاب سے قرآن کریم کھولو اور گنوا دوں یا حدیث میں سے کوئی حدیث کی کتاب کھولو گنتی شروع کرو ایک دو تین چار پانچ چہ ساتھ یہ فرائض ایک جگہ پر موجود ہیں اب ایک جگہ پر کہاں سے اللہ تھا حل ایک بچے کھڑا کیا فرمایا کیا نام ہے کیا پڑتے ہو وہ بارہ تیرہ سال کا بچہ ہے فرمایا نماز کے فرائض بیان کرو اس نے بتا دیئے حل نے فرمایا دیکھو نماز کے واجبات کتا ہے تم گنوں اور قرآن کریم حدیث کی کسی ایک کتاب سے مجھے گنتی کر کے دکھا دو اس کے لئے مشکل تھا میں نے دوسرا بچہ کھڑا کیا کیا نام ہے کیا پڑتے ہو تیرہ چودہ سال کے بچہ واجبات سناو سارے سنا دیئے حل اے فرمایا اب ایک اور کھڑا کیا اس سے کہا تم بتا علمات کی سنتیں کتنی ہیں گنتی کرو اور پھر مجھے کسی ایک کتاب سے گنوا دو اس کے پاس تو جواب نہیں تھا آپ نے تیسرا بچہ کھڑا کیا کیا نام ہے کتنی عمر ہے کیا پڑتے ہو سنو دے گی نو اس نے ساری سنا دی فضل فضل میں میں نے آپ سے کہا تھا کہ اس کے مطلب یہ کتاب بھی موجود نہیں ہے اب لوگوں میں پلچن پیدا ہو گی اس کے ماننے والے میں یہ ہمیں کیا دھوکہ دے رہے تھے اور یہ کیا نکلا خیر مزید گفتگو آگے پڑی اس نے کہا جی آپ اپنے موضوع پر بات کریں اب موضوع کیا تھا ترک القرآن خلفل امام ہم کہتے ہیں امام کے پیچھے قرآن نہیں ہے جس کہا ہے حصہ فاتحہ بھی ہے اور وہ کہتے ہیں امام کے پیچھے فاتحہ فرض ہے اب جب دلائے لکھنے لگے تو اس نے گھا جی میں یہ دعویٰ پیش کروں گا قرآن کریم حدیث پار اور احناف کی اقوال بھی پیش کروں گا کہ ہنفی بھی اس بات کو مانتے ہیں حضر فرمان لگے نہیں احناف کی قوال نہیں آپ احناف کا مفتہ بھی ہی قول پیش کرو گے اس نے کہا کہ مفتہ بھی قول یہ لوگ کیا سمجھیں حضر فرمائے ان کو میں سمجھا لوں گا پیش آپ نے مفتہ بھی قول کرنا حضر نے عوام سے فرمایا کہ دیکھو مفتہ بھی فتح ان سے بنا ہے فتح ان جوان کو کہتے ہیں میں کہا کہتا ہنف کے جوان اور پکے قول پیش کرنا یہ کہتا ہے میں نے کچھے پیش کرنا تو لوگ اسے کہیں سائیں پکے پیش کرو نا اب اس کے جو صدی تھے مرید ہاتھ باندھ گئے سائیں پکے پیش کرو نا اب اس کی جان پہ بن گیا فرمایا اب مفتہ بھی قول پیش کرو گئے حضر فرمائے ان میرے علم میں تھا کہ اس نے گیم کیا کھیلنی ہے تو میں نے کہا پکے پیش کرو تو یہ میں عرض کر رہا ہوں کہ عوام میں لفظ استعمال کرو اور عوام کا اپنے طرف متوجہ رکھو کیونکہ آپ نے گفتگو کرنی ہے نا یہ مناظر کیلئے بہت ضروری ہے کہ اس نے اس میدان میں عوام کو اپنے ساتھ لے کر کیسے چلنا ہے یہ بہت ضروری ہے یہ لکتہ کبھی آپ نے اسے غافل نہیں ہونا اور ہمیشہ اس کو ذہن نشین فرمائیں ہمیشہ لاہور میں مرزائیوں قادیانیوں منکرین ختم نبو سے مناظرہ تھا اب مناظرہ اچانک تیہ ہوا شرائد لکھی گئی اور مناظرہ کی جو جگہ تھی وہ اہل بیدت کی مسجد تھی فوری طور پر رابطہ کیا علامہ خالد محمود رحمہ اللہ تعالی اب وفات پا گئے ہیں بہت بڑے عالم تھے بہت بڑے عالم تھے تصانیف ان کی قابل سکر ہیں آپ حضرات اس کو مطالعہ فرما سکتے ہیں ضرور فرمائیں کتابیں تو حضرت کی جوانی تھی حضرت کے بعد پیغام بھیجا حضرت کے بعد جو دو چر کتابیں تھی نہیں اور فوراں پہنچ گئے اب جب گفتگو شروع ہوئی تو مرزائی مناظر نے مرزا قادیانی کی چونکہ کو تو پیش کرنی تھی مرزائی مناظر سے گفتگو ہی تو حضرت رحمت اللہ علی نے مرزا قادیانی کتاب اضالت العام پیش کی اس کا حوالہ دیا قادیانی مناظر فوراں بولا اس نے کہا آپ نے شرائط مناظرہ کی پابندی نہیں کی آپ ذرا شرائط دیکھیں اور اس کے مطابق بات کریں حضرت نے تو چونکہ شرائط پڑی نہیں تھی اچانک تشریف لائے تھے اور یہ کہہ بھی نہیں سکتے میں نے شرائط پڑی نہیں اب حضرت نے ایسا لفظ استعمال کی جس میں عوام حضرت کے ساتھ دی حضرت نے فرمائے کون سی شرط ہے جس کی میں نے مخالفت کی ہے کون سی شرط ہے جس کی میں نے مخالفت کی ہے اس نے کہا شرائط مناظرہ میں لکھا ہے کہ مناظر یا قرآن پیش کرے گا یا حدیث پیش کرے گا اور آپ نے مرزا صاحب کی کتاب اضالت الاہم پیش کی ہے جب نے فرمائے تو شرط کے مطابق ہے آپ یہ بتاؤ کہ مرزا کو نبی مانتے ہو یا نہیں اگر آپ مرزا کو نبی مانتے ہو تو اضالت الاہم حدیث کی کتاب ہے اور اگر آپ اضالت الاہم کو حدیث نہیں مانتے تو مرزا نبی نہیں ہے تو پھر مناظرہ کس بات کا وہ حقہ بکہ رہ گیا کہ یہ کیا ہو گیا اب حضرت رحمت اللہ نے چونکہ عوام کو بات سمجھانی تھی عوام کو لے کر چلنا تھا عوام کو ساتھ جوڑنا تھا جب وہ اس میں خاموش ہوا تو تھا تو مناظر بے شک کافر تھا غیر مسلم تھا تھا تو مناظر مناظر تو مناظر ہوتا ہے وہ اس نے کہا علامہ خال ممو صاحب ذرا اوپر دیکھیں آپ کہاں کھڑے ہیں آپ ہمیں کافر کہتے ہیں وہ جہاں کھڑے ہو کر مناظرہ کیا جا رہا ہے وہ کونے انہیں فرمائے کیا ہوا کہاں اوپر دیکھے کیا لکھا ہوا ہے تو انہیں اوپر دیکھا فرمائے کیا لکھا ہے یا اللہ یا محمد وہ اس نے کہا یا اللہ یا محمد کچھ بھی نہیں یہ تو اللہ کی طرح محمد کو حاضر ناظر مانتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے علاوہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو حضر ناظر ماننا تو شرک ہے تو آپ مشرقین کی مسجد میں کھڑے ہو گئے ہمیں کافر کہتے ہیں پہلے ان کیسے بات کریں حضرت سمجھ گئے اس نے کیا بار کیا کہ ان کی باہمی لڑائی شروع ہو جائے اب حضرت رحمت اللہ عوام کو ساتھ لینا تھا بات سمجھانی تھی حضر فورا فرمانے لگے میں اس مسجد میں کچھ ایسے لوگ بھی ہیں جنہوں نے حج کیا ہو کوئی دو چار نے کہا جی ہم نے کیا ہے کچھ ایسے بھی ہیں جنہیں عمرہ کیا ہو تو پہلے ساتھ اور کھڑے ہوگے جی ہم نے بھی کیا ہے اب حضرت رحمت اللہ فرمانے لگے اچھا آپ لوگ نے جدہ میں کہیں یا محمد لکھا ہوا دیکھا ہے کہا جی نہیں کہا مکہ مکرمہ میں یا محمد لکھا ہوا دیکھا ہے کہا جی نہیں کہا مدینہ منعورہ میں تم نے یا محمد لکھا ہوا دیکھا ہے کہا جی نہیں تو حضرت فرمان لگے آپ بات سمجھو ایک ہے یا عربی والا ایک ہے یا پنجابی والا اگر یہ یا ہوتا نا عربی والا تو جدہ میں مکہ مکرمہ مدینہ منورہ لکھا ہوتا یہ یا پنجابی والا ہے اس لئے جدہ مکہ مکرمہ مدینہ منورہ میں نہیں بلکہ لاہور میں لکھا ہوا ہے اور یا ہے پنجابی والا اس یا کا مطلب پتہ کیا ہے جیسے ہم کہہ دے نا یہ کھاؤ گے یا یہ کھاؤ گے دونوں میں سے کوئی ایک چیز یہ ہے یا تو یہ عربی والا نہیں ہے پنجابی والا ہے یہ کہہ رہے ہیں یا اللہ کو مانتے ہیں یا محمد کو مانتے ہیں مرزا غلام آمد قادیانی کو نہیں مانتے یہ تو مرزے قادیانی کے کفر کی باتیں ہو رہی ہیں اور تو کہہ رہے کہ شرک کی بات ہو رہی ہے وہ ایسا حقہ بھکا ہوا کہ اب اس کو خاصی کنٹرول کروں تو میں نے یہ واقعہ سنایا سمجھانے کے لیے دو واقعہ بیان کیے کہ مناظر کو چاہیے کہ جب عوام میں مناظرہ ہو عام فام بات کرے ان کی سطح کے مطابق کرے ان کو ساتھ لے کر چلے اور گفت کو سریکی سے کرے تاکہ لوگوں میں بات سمجھائے کہ یہ لوگ کیا چاہتے ہیں گفت کو کیسے کرنی ہے اس بات کو ہمیشہ آپ ذرا ذہنشین فرمالیں اس سے غافل کبھی نہیں ہونا اچھی طرح ذہنشین فرمالیں موسیقی